ویلکم بیک ناظرین پروگرام کیجئے سوال میں جن خواتین حضرت نے پہلی سمیں سوالات پوچھے آپ کا بہت شکریہ اور اب ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں علامہ صاحب علی جان شاہ صاحب کا جو ایک جواب رہتا ہے کہ جو ظالموں کی حکومتیں ہیں اس وقت پوری دنیا میں ہر جگہ ہے لیکن جو فرمان شیر کیا جاتا ہے کہ بہت کم کفر کی تو چل سکتی ظالموں کی نہیں چل سکتی لیکن مشاہدہ کچھ اور ہے بس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے وگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی تو وہ مدت کے بارے میں نہیں ہے کہ کفر کی مدت جو ہے وہ لمبی ہوگی اور اگر ظلم کے ساتھ ہے تو اس کی مدت ختم ہو جائے گی جلدی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے یہاں پر چل نہیں سکتی کا مطلب ہے کہ عزت اور عبرو اس حکومت کے ساتھ نہیں ہوگی جس حکومت میں ظلم ہے اس حکومت میں عزت اور وقار نام کی چیز نہیں ہوگی یہ ایک حقیقت ہے اور ہر حاکم ظالم کو اللہ اسی دنیا میں ظلیل کر کے چھوڑے گا عزت کے مقابل میں کیا ہے ظلت ہے ظلت و خاری ضرور اس حکومت کے ساتھ لپٹ جائے گی دنیا میں کوئی بھی آج تک میرے مولا کے اس قول کے صداقت کو دیکھے کہ آج تک کسی ایک ظالم کو بھی آپ بتائیں جس نے ظلم کیا اور اس کو عزت اور وقار کے ساتھ اس کا خاتمہ بخیر ہوا ہو ظلت و خاری کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا ہے اور ظلیل و خار اللہ نے اس دنیا میں اسے کیا ہے جس نے ظلم کی بنیاد پر حکومت کیا ہے لہٰذا میرے مولا کا جو قول ہے بہت عظیم ہے کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی اگرچہ کفر کے ساتھ چل سکتی ہے مطلب ہے کہ آبرو مندانہ طریقے سے ظلت و خاری سے بچ کر کے کوئی ظالم حکومت کر سکتا ہے وہ کافر حکومت کر سکتا ہے لیکن ظالم اس طرح آبرو مندانہ حکومت نہیں کر سکتا ہے بہت شکریہ اچھا ایک اور سوال تھا مطلب محسن صاحب کا جو معصومین سے مطالق جو ان کو پالنے والی خواتین ہیں مائے ہیں تو ان کا ایمان اور ان سے پھر ابو حضرت ابو پالی ان کا نجیب ہونا ان کا پاکدامن ہونا ان کا ہر طرح کی پلیدی سے پاک ہونا ثابت ہے لیکن معصوم ہونا ایک اور بات ہے ہر نبی کی ماں معصوم نہیں تھی معصوم اس معنی میں کہ جس معنی میں ہم لیتے ہیں جو معنی اسمت کا ہے وہ اسمت کا کہ جس کے اندر بھول چکی بھی گنجائش نہیں ہے اور خالی چند امور میں نہیں بلکہ ہر عمر میں وہ گناہ کے کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں انہیں معصوم کہا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انبیاء کی مائیں یا آئیم معصومین کی مائیں اس طرح کی اسمت کبرا پر فائز ہوں لیکن ان کا پاکدامن ہونا نجیب ہونا اور طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہم کنار ہونا لازم ہے یہ بات اور ہے دوسری باتیں اور ہیں باقی جو انہوں نے فرمایا کہ حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رسول اکرم کو بھی پالا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بھی والد ماجد ہیں تو ان کو معصوم کیوں نہیں کہتے دیکھئے پھر بات وہی ہے کہ آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے ولی خدا کہہ سکتے ہیں یقیناً وہ اپنے زمانے کے ولی تھے پاکدامن تھے نجیب تھے طہارت اور پاکیزگی سے آپ کی زندگی گزری آپ ہر طرح کے رچ سے شرک سے کفر سے یقیناً پاک تھے اسی لئے ہم ولی خدا تصور کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہی بات کہ جو عصمت کبرہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس اسطلاع میں بہرحال آپ بھی نہیں تھے اور حضرت رسول اکرم کے والد بھی نہیں تھے حضرت عبداللہ بھی اس معنی میں معصوم نہیں تھے لیکن پاک ہونا ان کا اسمت معاب ہونا طہارت کے ساتھ رہنا پاکیزگی کے ساتھ رہنا ان کا اپنا لازمی حصہ تھا ان کی زندگی میں جی بہت شکریہ جگلہ سوال تھا شیخ حنیر صاحب کا نورت ہیمٹن سے سورہ انقبوت کی آیت فورٹی فائیو کانون نے حوالہ دیا جی اور جو حقیقی نماز ہے اس سے مطالق وہ پوچھ رہے ہیں مشاہدہ یہی ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی بھی کر رہے ہیں لیکن اس آیت کے بالکل متصادم کام ہے جی بہت امدہ ان کا سوال ہے لیکن جواب اس سے بھی امدہ یہ ہے کہ نماز اگر اس کے تمام شرائط کے ساتھ حرکات و سکنات این اس نماز کے احکام کے مطابق کوئی انجام دے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تعلیم دی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی ہمیں تربیت فرمائی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو نبی مکرم جیسی نماز انہوں نے پوچھا نا کہ کیسی نماز ہے کہ جو واقعاً بھی برائی سے بچاتی ہے اللہ فرما رہا ہے برائی سے اور فہشا سے روکتی ہے یہ نماز یقیناً روکتی ہے لیکن کیسی نماز سرکار دو عالم جیسی نماز مولا کائنات جیسی نماز کہ تیر آپ کے پیر سے نکالا جا رہا ہے اور آپ کے اس درد کا احساس بھی آپ کو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ ایسے مہوے ذکر ہیں وہ مہوے عبادت ہیں تو وہ جو روح عبادت ہے وہ نہیں رہ گئی ہے ہم ایک معمولی نماز کی ایک معمولی صورت بھی اس اخلاص کی بنیاد پر انجام نہیں دیتے ہیں بہت سارے خیالات کے جو ہمیں نماز سے پہلے نہیں آتے تھے نماز کی نیت کے ساتھ آ جاتے ہیں سارا حساب کتاب ہم نماز کے اندر ہی کرتے ہیں دنیا بھر کے جمیلے ہماری نماز کے اندر ہمیں یاد آتے ہیں پلاننگ آئندہ کی نماز میں ہم کر رہے ہیں نماز سے فارغ ہوئے تو پھر کوئی خیال نہیں آیا نماز میں گئے تو ساری خیالات آتا ہے تو ایسی نماز کیا ہے جس نماز کے اندر پھر یہ کہ نماز کے مقدمات پر توجہ کریں جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے غصبی نہ ہو کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے غصبی نہ ہو اگر میں نے خمسی نہیں نکالا ہے میں نے کمائی ہی حرام کی کھائی ہے گھر میں حرام کے پیسوں سے گھر بنایا ہے گاری خریدی ہے کپڑے بہترین خریدے ہیں اس جگہ پر نماز ویسے بھی آپ کی صحیح نہیں کیونکہ مقدمات نماز میں یہ سب شرطیں ہیں نماز کا آپ کی جو ہے رزق آپ کا کھانا پینا آپ کا لباس آپ کا مکان یہ سب آپ کا دماغ آپ کا آپ کی منٹالیٹی آپ کی ذہنیت پاک ہونی چاہیے اگر ان میں سے کوئی چیز پاک نہیں ہے تو پھر وہ نماز نماز کیا ہے روح عبادت جو ہے وہ اصل میں اخلاص ہے اور یہ اخلاص بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے کہ جو حل بیت اتھار کی محبت سے دور ہیں وہ دل ہرگز متقی نہیں ہے وہ دل ہرگز اللہ سبحانو تعالیٰ کی اخلاص کے لیے نہیں ہے کہ جس دل میں اہل بیت اتھار کی محبت نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے روح عبادت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اہل بیت اتھار کی معودت و محبت ہی سے انسان کے اندر یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اخلاص جیسی دولت سے مالہ مال ہو اب وہ اخلاص پیدا ہوگا روح عبادت کے ساتھ عبادت کریں گے یقیناً برائی سے آپ کو اللہ سبحانو تعالیٰ بچائے گا آپ کی نماز آپ کو لیکن بات ان کے صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ نمازی دکھائی دیتے ہیں نمازی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ برابر گناہ کرتے ہیں بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ نماز کو اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو بے قوب بنایا جا سکے زیادہ زیادہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے زیادہ زیادہ لوگوں کو جھانسے میں لے کر کے اور اس نماز کے ذریعے سے لوگوں پر اپنا اثر چھوڑ کے ان کو نقصان کیا جا اور حیرہ پھری کا کام کیا جا تو یہ نماز تو ہرگز کبھی بھی کسی کو برائی سے نہیں رکھتی بلکہ یہ تو برائی کی طرف لے جانے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے ویسے میں نے ایک مزائی طور پر جملہ کہا تھا لوگوں نے کہا تھا ہمیں بہت پسند آیا تو وہ جملہ دھوڑا ہی دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تذبیر لیتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اور بہت سارے لوگ تذبیر لیتے ہیں اور ذہن میں ان کی شرائطیں اور پلاننگ کے کس کو گھرنا ہے کس کو دھوکہ دینا ہے تو وہ عام طور سے اسی طرح کا ذکر کرتے ہیں تذبیر پھیروں کس کو گھروں تذبیر پھیروں کس کو گھروں یعنی مطلب ذہن میں ان کے یہی ہے کہ لوگوں کو گھرنا ہے لوگوں کو بیقو بنا رہا ہے تو وہ عبادت کا ہرگز کسی کے کام نہیں آسکتی ان کے موہ پہ مار دی جائے گی چنانچہ اللہ نے شرابی کے لیے بھی نہیں کہا کہ وائے ہو شرابیوں پر اللہ نے یہ زانیوں کے لیے بھی نہیں کہا کہ وائے ہو زانیوں پر لیکن نمازیوں کے لیے کہا وائل للمصلیین وائے ہو نمازیوں پر یہ وائل جو ہے یہ ایک تو مذہبت کے لیے ہے ساتھی ساتھ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جہانم کے بہت تہ والا جو ایک خطرناک درک ہے اس کو وائل کہا جاتا ہے جہانم کے کوئے میں سے ایک کوئے ہیں وائل للمصلیین اللہ دینہم عن صلاتہم ساہن اپنی نمازوں سے غافل ہیں اللہ دینہم یراعون لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ویمنعون انبعون کہ جب کہیں کچھ دینا پڑے نا تو نہ تنہ خود نہیں دیتے دوسرے جو دینے والے ان کو بھی روکتے ہیں ہدایت ٹی وی کو کیوں دیتے ہو بھائی مد دو ان کو ضرورت نہیں ہے کہیں اور دو ایسے نمازیوں کا کیا ان کو فائدہ ہونے والا ہے مو پہ مار دی جائے گی البتہ وہ جو دوسرے والا سوال ہے ان کا نماز سے بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ اکبر ہے بڑا ہے مفسرین نے فرمایا کہ نماز کی بھی دو قسمیں ہیں ایک نماز جو آپ کے حرکات و سکنات سے آپ ادا کرتے ہیں جسم کی آزا سے آپ قیام رکوع سجدہ کرتے ہیں ایک نماز آپ کی قلبی نماز ہے دل کی نماز ہے جس سے آپ کہیں بھی جائیں اللہ کے ذکر کو زندہ رکھتے ہیں کہیں بھی اللہ کو نہیں بلاتے اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد رکھتے ہیں خاص کر جہاں پر شیطان آپ کو گمراہ کرنے والا ہو فوراں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی گمراہی میں نپڑتے ہیں یہ جو قلبی اللہ کا ذکر ہے اس ذکر کو ذکر اللہ اکبر کا یہ اس نماز سے ظاہری اس نماز سے اکبر ہے یہاں پر مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ توجہ دیں کہ فرمایا ذکر اللہ جو یہاں پر ہے اس سے کیا مراد ہے فرمایا ذکر اللہ جلاء الصدور یہ دلوں کی جلاء ہے روشنی ہے وَتُمَانِيَةُ الْقُلُوب دلوں کا اتمنان ہے کہ جو اس اللہ کے ذکر سے انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے یہ ذکر اللہ ہے اور یہ اکبر ہے یقیناً اس ظاہری سوری نماز سے زیادہ قلبی نماز کی اہمیت ہے اور وہ چیز بڑی ہے اَذْذِكْرُ يَشْرَحُ السَّدْرُ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر انسان کے دلوں کو گشادہ کر دیتا ہے تو جو اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی ذہن بھی چھوٹا نہیں ہوتا صحیح اب آپ دیکھئے قرآن مجید نے کیا فرمایا خوبصورت آئی کریمہ کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ بَالْعَرْضِ کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو زمین و آسمانوں کی خلقت پر ان کی نگاہ ہے توجہ ان کی خلقت پر آسمانوں اور زمینوں کی خلقت پر کتنے وسیع ہیں ان کی نگاہ کتنی وسیع ہے صرف اپنے گھر اپنی خواہشات اپنے پڑوسی اپنے رشتے دار یا زیادہ زیادہ اپنے لوگ اور اپنا خاندان اور اپنا ملک نہیں ان تمام چیزوں سے بالاتر پھر بے ساختہ کہتا ہے ربنا ما خلقتہ دا باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے کسی چیز کو بیکار خلق نہیں فرمایا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو نے رکھا اسے کہتے ہیں ذکر اللہ یہ ذکر خدا ہے کہ جو اکبر ہے اس نماز سے بھی زیادہ اکبر ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر تفکر کرے کوئی اللہ کی خلقت پر عبرت حاصل کرنے کے لئے اللہ کی قدرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لئے اس کی عظمتوں کو سمجھنے کے لئے تو اتفکر فی ساعتی یا اتفکر ساعت ایک گھنٹے کی ایک ساعت کی تفکر جو ہے وہ افضل من عبادت سبعین سنہ ستر سالوں کی عبادت سے افضل ہے تو یہ جو فرمارا ہے اللہ سبعہ تلہ کہ اِنَّا صَلَاةَ تَنْحَانِ اِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرِ نماز سے بھی وہ ذکر اللہ اکبر ہے یہ وہی ذکر ہے کہ جس میں اتنی گنجائش ہے اسعت نظری ایک مؤمن کی وسیع نظر ہونی چاہیے جسے اقبال نے بھی کہا کہ جو مؤمن کی نظر ہوتی ہے وہ وسیع ہوتی ہے وہ آفاقی ہوتی ہے وہ ایک محدود کسی جگہ سے نہیں رہتی ہے بات آگئے علی بھائی نے نیو کیسل سے سوال پوچھا تھا آگے بکری بھی آ رہی ہے تو کونسی قسم ہے خاص ہے جنس کی قربانی دینا جائز نہیں ہے بکرے میں بکرے کے لیے جو فقہا نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال کم از کم اس کی ایج ہو یعنی ایک سال سے نیچے ہے تو بچہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور بے عیب ہو بے عیب ہو کا مطلب ہے کہ پاگل نہیں ہے اندھا نہیں ہے لنگڑا نہیں ہے مریض نہیں ہے بیمار نہیں ہے بے عیب ہو اس کے مقابل میں مستحب ہے کہ تھوڑا سا موٹا ہو صحت مند ہو تندرست ہو اور جناب اس کے اندر کسی طرح کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو یہ ہے البتہ جو باد والا جو سوال ہے کہ کچھ بکروں کی جو ہے نا وہ تناسلی نظام کو درہم برہم کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کو بھی دیا جا سکتا ہے شرعن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کے عیب سے بھی کوئی جو پاک بکرا ہو اس کو قربانی کے لئے دیا جائے بہت شکریہ جی اصر صاحب کا ایک سوال تھا مختلف جو غزوات ہوئی ہیں جنگ عود خیب خندق اس میں بھی کوئی آیات ان کا نزول ہوا ہے جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے ابھی کہیں گے کہ قرآن مجید کے نزول کی دو قسمیں ہیں ایک تدریجی ہے اور ایک دفعی ہے یعنی ایک دفعہ قرآن بسم اللہ صلی اللہ کی ونناس تک مکمل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے ببارک پر جبری جمین لے کر آئے نازل فرما دیا بسم اللہ صلی اللہ کی ونناس تک سارا قرآن ایک دفعہ آ گیا اور وہ کب آیا مہربارک رمضان میں شب قدر میں شب قدر ہم نے پورے قرآن کو نازل کر دی اس کو کہتے دفعی نزول اور ایک نزول ہے جسے نزول تدریجی کہا جاتا ہے تدریجی کا مطلب ہے کہ مناسبتوں کے لحاظ سے ایونٹس کے لحاظ سے تئیس سالہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں باری باری ایک ایک آیت کر کے جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور یہ جو ہے نا کسی ایک جگہ سے مخصوص بھی نہیں تھا غار میں تھے تو غار میں پہلی پانچ آیتیں سورہ علق کی جبریل امین لے کر آئے بسم اللہ الرحمن اقرأ اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللذی علم بالقلم یہ پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں اس کے بعد سلسلہ آیات کے نزول کا جاری تھا تدریجی طور پر آیتیں آئیں نبی مکرم مسجد میں ہیں تو مسجد میں آیتیں نازل ہوئی میدان میں تو میدان میں نازل آیتیں ہوئی ہیں اور حتی جنگ کے میدان میں بھی آیات نازل ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب فہرس کی طرف ہم جائیں گے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی کہ کس جنگ میں کون سی آیت نازل ہوئی اور کہاں پر قرآن مجید میں موجود ہے لیکن ان کے سوال کے جواب میں مجموعی تو ہم یہ ارز کرنا چاہتے ہیں کہ یقیناً ہر جگہ پر جہاں نبی مکرم ہوتے تھے تیئیس سالہ زندگی میں آیات بھی نازل ہوئی ہیں من جملہ جنگوں کے جی سیئی ہے بہت شکریہ شیئر افضل صاحب کا سوال تھا پاکستان سے ظاہر اطلاق سے مطالق پہلے حصے میں علاوہ صاحب نے بتا دیا انیس صدر صاحب کا نیو یورک سے علاوہ صاحب کے بہت سے جو پرانے سائنس دان جن میں جاور بن حیان گزرے علم کیمیہ کے ماہر آج کی دنیا میں اب کیا وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس فیل میں یا دیگر علوم کی طرف ان کا دھیان نہیں علمی یا دین مذہب کے دین کی طرف تو ہے علوم کی طرف تو ہے لیکن جو دیگر علوم ہیں ان کی طرف نہیں البتہ ان کے علم نہیں ہے ایران میں باقیدہ ان علوم کی طرف ٹکنالوجی کی طرف بھرپور کام ہو رہا ہے بہت ساری عیم محصوبین علیہ السلام کی علیہ السلام کی احادیث اور ان کے فرموداد کی روشنی میں بہت سارے ترقی کے پروجیکس ایران میں چل رہے ہیں ان کو خبر شاید نہیں ہے دنیا بھی اسی لیے ایران سے خار کھاتی ہے اور ایران کی ترقی کو روکنا چاہتی ہے کہ اگر ایران اپنے ان علوم ٹکنالوجی اور سائنس ٹکنالوجی میں پورے میڈلیس کے اندر رول موڈل کے طور پر اُبھر گیا تو عالم اسلام کم از کم مسلمان ممالک اس کو رول موڈل تسلیم کر لیں گے اور ان کی جو پکر ہے پوری دنیا پر وہ ڈھیلی ہو جائے گی اور ان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی اس لیے پورا دواو بھی ایران پر اسی لیے ہے کہ ایران کو ترقی سے دو چار ہونے نہ دیا جائے اور ایران بہارحال اتنی ساری پابندیوں کے باوجود کافی ترقی کر رہا ہے اور اس سے پہلے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کے باوجود وہ ترقی کر چکا ہے شکریہ اچھا ان کا ایک اور سوال تھا آیات محکم اور آیات متشابہ سے کیا مرات ہے قرآن مجید کی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ ہے جس میں اللہ سبحانہ نے خود فرمایا کہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے حبیب آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کتاب میں کچھ آیات آیات محکمات ہیں ہن نمو کتاب اور یہی آیات محکمات جو ہیں وہ کتاب کی جڑ ہے اصل ہے یعنی انہی آیات سے آپ عقیدہ بنائیں انہی آیات سے آپ احکام الہیہ اخذ کریں یعنی انہی آیات کو آپ ریفرنس کے طور پر رکھیں و اخر متشابہات آیات محکمات کے علاوہ قرآن مجید میں آیات متشابہات بھی ہیں اب یہ آیات متشابہات کیا ہیں قرآن مجید نے خود فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَاِبْتِغَاءَ تَعْوِلِهِ جن کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے تعصب کی بیماری ہے کفر کی شرک کی یا اہلِ بیت علیہ السلام سے بغض کی بیماری ہے اگر ہے تو وہ کیا کرتے ہیں آیاتِ محکمات کو چھوڑ کے آیاتِ متشابہات سے اپنے مطلب کی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنی یہ بات آیت کے مطابق کر رہے ہیں جبکہ وہ آیات متشابہات میں سے اسے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے وہ جو تشابہ فَمَا تَشَابَهَ مِنْ جس سے آپ کو شبے میں مشتبہ کر دیتی ہے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہے یہ ایسا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ ان آیاتِ متشابہات کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا ہے یہ اپنی طرف سے عقیدے بنانے چلے ہیں ان آیاتِ متشابہات سے نہ کریں ایسا کہ تعویل کو اس کے کوئی نہیں جانتا اِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے اور کوئی ہے اللہ کے علامہ جیوہ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ اور جو علم میں راسخ ہو چکے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے اس کا وہ بھی جانتے ہیں اس کی تعویل کو یہ وہ ہے راسخونَ فِي الْعِلْمُ کے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں ہر چیز اللہ کی جانب سے ہمارے رب کی جانب سے ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُّ الْعِلْبَابُ اور اس بات کو بھی سوائے صاحبانِ عقل کے کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے راسخونَ فِي الْعِلْمُ کی طرف رجوع کرنا ہے آیاتِ متشابہات کو سمجھنے کے لئے منمانی نہیں کرنی ہے بلکہ اہلِ بیت کی طرف رجوع کرنا ہے قرآن اور اہلِ بیت کو ساتھ رکھو گے تو پھر مشکل حل ہوگی نہیں تو پھر مشکل میں رہو گے یہ قرآنِ مجید ہے آیت نمبر ساتھ سورہ آلِ عمران فرق کیا ہے آیتِ محکمات اور آیتِ متشابہات آیاتِ محکمات بہت سمپل میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں امید ہے کہ اما ناظرین سنیں گے اور استفادہ کریں گے کہ محکمات وہ آیات ہیں جن کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے جو کچھ ظاہر میں وہی باطن میں ہے افسی دے سی دے لے لیں مثلا قول ہوا اللہ احد کہہ دو کہ اللہ احد ہے ایک ہے ظاہر میں بھی ایک ہے باطن میں بھی ہے کہ اب آپ کو اور کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسا ایک ہے کیوں ایک ہے اللہ ایک ہے بس واضح ہو گئی اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے اب اور کوئی چیز آپ کو مزید ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اہلِ بیت سے مودد کا حکم ہے آیت اثیر میں تحارت کا حکم ہے ان کے یہ آیاتِ محکمات ہیں وَلِي تُمْهَرِ تِینَ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَّذِينَ اِقْلُمُنَا سَلَتْ وَيُوتُونَا زَكَاتْ وَهُمْ رَاکِئَنُ اللہ اس کا رسول اور وہ جو حالتِ رکو میں زکاة دے وہ کون دنیا نے بتایا کہ والی ابن ابی طالب تو اولیاء بھی تین ہیں اطاعت بھی تین کی ضروری ہے لوگوں نے دو تک پہنچ کر تیسرے کی طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس اللہ اور اس کا رسول آگے کچھ نہیں آگے پہنچو گے تو پھر بات مکمل ہوگی یَا يَوْلَذِينَ آمَنُوا عَتِئُ اللَّهُ وَعَتِئُ الرَّسُولُ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُم ایمان والو اللہ کی تاعت کرو اس کے رسول کی اور صاحبانِ عمر کی وہ جو بارہ معصوم امام ہے ان کی بھی تاعت تمہیں اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی تاعت واجب ہے ان کو کہتے ہیں آیاتِ محکمات اب وہ آیات کے جو متشابہات ہیں جن آیات کے ظاہر کو اگر آپ لے لینا تو کافر ہو جائے حالانکہ آیت اللہ کی ہے ظاہر کو اگر آپ لے لیں تو دائرِ اسلام سے نکل جائیں گے مثلا اللہ فرماتا ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَعِدِهِ اللہ کا ہاتھ فوقیت بالہ دستی رکھتا ہے اس کا ہاتھ بہت بلند ہے کس کے اوپر دیگر لوگوں کے ہاتھ اوپر اگر آپ نے اللہ کا ہاتھ مان لیا تو اللہ کو تو آپ نے جسم کے طور پر تصور کر لیا اللہ جسم و جسمانیہ سے مبرہ ہے تو پھر آپ دین سے نکل گئے اسلام سے نکل گئے اسلام کی تعلیمات کی بنیاد توعید ہے اللہ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے مبرہ ہے آپ نے اس کو جسم سمجھ لیا يَدُ اللَّهِ کہے کہ ظاہر کی بات کو لے لی پھر آپ کو تعویل کی طرف جانا ہوگا کہ يَدُ اللَّهِ سے مراد کیا ہے بھائی کہ جو بھاری ہے دیگر تمام طاقتوں پر اس کا غلب ہے تو یہ اللہ کا ہاتھ کیا ہے ہاتھ سے مراد کیا ہے تو پھر علماء وہ خود اپنی طرف سے کوشش کریں نہیں سمجھ میں آیا تو سیدھے سیدھے رسول اکرم سے پوچھیں پھر اس کے بعد مولا علی سے پوچھیں وہ فرماتے ہیں یَدُ اللَّهِ سے مراد اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قدرت ہے جو کبھی علی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اسی لئے فرمایا کہ مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام یَدُ اللَّهِ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ دستِ خدا ہے کیونکہ اسی نے تو درِ خیبر اکھاڑا ہے اسی نے تو مرحب و اندر کو پچھاڑا ہے اسی نے تو اس مسئیبت میں کہ جب سارے صحابہ اکرام سہمے سہمے کانپ رہے تھے جو میرے مقابلے کے لئے آئے مجھے مارے غازی بن جائے مجھ سے مارا جائے جنت میں چلا جائے تمہارا عقیدہ ہے نا کہ میرے ہاتھوں مارا جانے والا جنت میں جائے گا ہے کوئی جو جنت میں جانا چاہتا ہو اس کی للکار ایسی تھی کسی کو کوئی بہانہ نہیں تھا یعنی بہانہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کچھ ہم بہانہ بعد میں بنا لیں کسی کو کوئی بہانہ نہیں تھا آپ کو وہاں دشمن بھی بلا رہا ہے اور حضور بھی کریں جانا ہو تو جاؤ من لہذا الکلب کون اس کتر کی زبان بند کرے کوئی ہے جاؤ تم میں سے کوئی نہیں گیا تو مولا علی گئے یہ ہے ید اللہ یہ اللہ کی طاقت ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو گیا تو حضور نے فرمایا بردل ایمان کلو علل کل کفر آج علل کفر کل آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں گیا ہے بہرحال خلاصہ کرتے ہیں کہ آیات متشابہات وہ آیات ہیں جن کے ظاہر کو آپ مان لیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں جیسے قرآن فرماتا ہے آیات متشابہات میں الرحمنو علل عرش استواء رحمن ظاہری طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اگر اللہ ایک جگہ پر بیٹھا ہو تو یہاں دنیا اسے خالی ہے تو پھر دنیا والے موت مستی کریں بھئی اللہ تو اس وقت فلال عرش میں بیٹھا ہوا ہے ہم مان سکتے ہیں پھر اللہ کرسے میں بیٹھا اس کی کرسے بھی ہے اس کی کرسی زمین آسمان پر پھیلی ہوئی ہے تو ہم نے اس کی کرسی کو کرسی مان لیا ظاہری کرسی مان لی اور اس کے بیٹھنے کو ظاہری بیٹھنا مان لیا تو پھر ہم تو گئے توحید بھی ہمارا عقیدہ توحید بھی خراب ہو گئے اور ہم اسلام کے دائرے کے تعلیمات سے بلکل ہم نکل گئے تو اس لیے ان آیات متشابہات میں ظاہر کو لینے سے پہلے ہمیں تعویل کے لیے جانا پڑے گا راسخونہ فی العلم کے طرح اور وہ کون ہے اللہ کا نبی ہے اس کے بعد اس کے جو وارث ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کے یہ ہم پلہ ہیں فَقَلَائِن وہ اترتی حلب آئیتی ہیں اور کوئی لیے بسم اللہ بہت شکریہ جی انیس بھائی بہتی جامع انداز بھی علامہ صاحب نے اس کا جواب دے دیا اور دیگر لوگوں کو بھی ضرور فائدہ ہوگا اب پروگرام کیجئے سوال میں ایک مختصر سی بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آپ کے جو جوابات رہ گئے وہ انشاءاللہ حاصل کرتے ہیں موسیقی